مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہیٹ پہنے کھڑا ہے اس کی ہیٹ سے کنفیوز مت ہونا اس ہیٹ کے پیچھے ایک ٹاپ بزنس میں چھپا ہوا ہے اس بلیک بوائی کا نام برناڈ ہے اور یہ جوتے چمکاتا ہے لیکن وہ ہٹ جگہ بہت جھیان دیتا ہے اس نے اپنا شو سٹال بینک کے باہر لگا رکھا ہے تاکہ اس کے سارے کسٹمر سامیل لوگ ہوں وہ ان پینسوں کی پرواہ نہیں کرتا جو اس کو جوتے چمکانے سے ملتے ہیں وہ جوتے کافی دھیرے پالش کرتا ہے تاکہ اس کو بینک کے سکرٹس پتا چل سکے جن کی وائٹ لوگ بات کرتے رہتے ہیں جیسے وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ لڑکا سب کچھ ایک نوٹ بوک میں لکھ رہا ہوتا ہے اسے فانیشن نولیج چاہیے جو لوگوں سے سنتا ہے کافی چھوٹی عمر میں ہی اسے یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کا سپنا ایک بینکر بننا ہے 1949 ٹیکساس کی وہ جگہ ہے یہاں کالے لوگوں سے بھیدواؤ کیا جاتا ہے اور ان پر کافی اتشار ہوتا ہے برنارڈ کی پاپا اداسی سے کہتے ہیں کہ اس کا سپنا کبھی پورا نہیں ہو سکتا لیکن برنارڈ کی آکے سبی مشکلوں کے بعد بھی ایک کٹھوڑ سنکلب دکھاتی ہیں 15 سال بعد برنارڈ بڑا ہو جاتا ہے اور اپنی وائف یونس اور بچوں کے ساتھ لاؤس انجلس چلا جاتا ہے یہاں ڈسکرمیشن اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا کی گھر پر تھا اس لئے برنارڈ یہاں پر اپنا بزنس شروع کرنا چاہا تین لوگوں کی فیملی ایک اوپڑ کھاپڑ کمرے میں رہتی ہے جو اس کے لئے ٹپس کا ہے پھر بھی برنارڈ اپنی وائف کو پرامیس کرتا ہے کہ وہ یہاں سے جلدی نکل جائیں گے برنارڈ نے اپنا کام ایک ریال ایسٹیٹ ایجنٹ سے شروع کیا اور وہ سارے جگہ بیچنے کے لئے گھر ڈونڈتا ہے اپنی کافی اچھی اوبزرویشن کی بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ بلیک کمیونٹی یہاں بہت زیادہ ہے جبکہ وائیڈ کمیونٹی کے کافی کھالی گھر ہے کالے لوگوں کو کافی زیادہ فائنیشل اسٹینٹ کی ضرورت ہے لیکن یہاں ان کی کوئی مارکٹ نہیں ہے ریال ایسٹیٹ سپیکولیشن اور رینٹنگ کے لئے یہ ایک بہدی بڑیا بزنس اپورچنیٹی ہے برنارڈ ایک وائیڈ اپارٹمنٹ دیکھتا ہے جس کے فرنٹ ڈور کے پاس کافی خاص ہے جو کی اچھی کانڈیشن میں بھی نہیں ہے پھر وہ اس لوکیشن کا فائدہ دیکھتا ہے جو بلیک ہیڈیا سے دور ہے وہ گھر کے اونر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ گھر مجھے بیس دو برنارڈ کہتا ہے کہ ابھی میں دس ہزار ڈالرڈ دوں گا اور سارے کمرے رینٹ پر چڑھانے کے بعد باقی کے پانچ ہزار ڈالرڈ دے دوں گا اونر کو اس کا ایڈیا اچھا رکتا ہے لیکن اونر کہتا ہے کہ وہ کوئی رسکی بزنس نہیں کرنا چاہتا ہے برنارڈ کہتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں برنارڈ کی نظر پھر اس کے کلنڈ پر چھاتی ہے جو اس کو لوکل بینک مینجر نے دیا ہے پھر برنارڈ کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ اونر کو گڑبائی کہتا ہے اور اس سیدھے بینک چھا جاتا ہے یہاں اس کو اس مینجر کا پتہ رنگ جاتا ہے جس میں کلنڈر بھیجا تھا مینجر کی سیکریٹری جو کارے لوگوں سے بھیجاؤ کرتی ہے وہ برنارڈ کو مینجر سے ملانے کے منا کر دیتی ہے برنارڈ کافی گھنٹوں سے بینک کی دروازے پر کھڑا ہو کر مینجر کے آنے کا انتظار کرتا ہے اور جیسے ہی مینجر آتا ہے برنارڈ جاندی سے اس کو روک لیتا ہے برنارڈ کہتا ہے کہ میں تمہارے ایک وی آئی پی کسٹمر کو جانتا ہوں میں جو بزنس کرتا ہوں اس سے اس کو فائدہ ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ تم میرے لئے یہ لون اپروو کر دو گے لیکن بینک مینجر بینہ کچھ سوچے سمجھے اس کو منا کر دیتا ہے اسی رات برنارڈ کو اونر کی کول آتی ہے اونر اس کو کہتا ہے کہ کیا تمہیں لون لینے کے لئے میرا نام استعمال کیا برنارڈ کے پاس اب معافی مانگنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتا اونر اس کو بلیم نہیں کرتا لیکن اونر کو پورا وشواس ہے برنارڈ اپنے لکش کو پانے کے لئے کبھی بیچھے نہیں اٹھے گا اونر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو لون جلا دے گا برنارڈ کو اس کی زندگی کا پہلا لون ملتا ہے اور وہ پروپرٹی کھڑی دیتا ہے یہ ایک دوزار بیس کی مووی ہے جو ہمیں ایک ٹرو ایٹرپنیوریل کی سٹوری بتاتی ہے 1950 میں یونیٹیڈ سٹیٹ میں ایک بلیک مین جو ڈسکرنیشن سے جو جا تھا وہ کافی میند کرتا ہے اور اپنا بزنس امپائر کھڑا کرتا ہے برنارڈ کافی ساسی اور سوڑل والا انسان تھا ہم سب کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ایک بڑی عورت شاپنگ سے ابھی گھر آتی ہے کالے آدمی کو دروازے پر دیکھتی ہے وہ بڑی عورت تکھی آواز سے برنارڈ سے پوچھتی ہے تم کیا تھا رہے ہو برنارڈ بڑی پیار سے جواب دیتا ہے کہ وہ گھر کو رینویٹ کر رہا ہے بڑی عورت اس کو گھسے سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے تم جیسے ورک اور سدھیان سے رہنا چاہیے برنارڈ کہتا ہے کہ یہ میری بیلڈنگ ہے اور میں اس بیلڈنگ کا بہت ہی اچھے ترے خیال رکھوں گا بینا کچھ کہے وہ عورت گھسے میں اندر چلے جاتی ہے اور اس کے بعد پولیس آ جاتی ہے پولیس برنارڈ کو کہتی ہے کہ ان کو اس بڑی عورت نے بڑھایا ہے اور تم اس بیلڈنگ کی اونر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو اپارٹمنٹ میں آتا ہے ویسے ہی بڑی عورت اس کو وہاں سے جانے کے لئے کہتی ہے کیونکہ یہ کوئی ٹائم نہیں ہے رینویشن کا برنارڈ اس کو بہت پیار سے جواب دیتا ہے کہ وہ کوئی رینویشن ورکر نہیں ہے وہ اس گھر کا اونر ہے بڑی عورت حقیقت کی رہ جاتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ گستے میں گھر چھوڑ کر چلے جاتی ہے کیونکہ وہ کالے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی ہے جیسے ہی وہ عورت گھر چھوڑتی ہے برنارڈ اپنا گھر ایک بلیک لیڈی کو رینٹ پر دیتا ہے بلیک ٹرینڈ مارکٹ کافی بڑی ہو جاتی ہے جیسا اس میں سوچا تھا اور جلد ہی ساری بڑھ جاتی ہے برنارڈ اس کے پہلے اونر کو باقی پیسے روٹا دیتا ہے پہلا اونر برنارڈ کی کافی تعلیف کرتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ بزنس کرنے کا آفر دیتا ہے برنارڈ ایک گھر پسند کرتا ہے اور اس کی انکم کلپلیٹ کرتا ہے پرانا اورر ٹانزیشن کی باتچت کر کے کانٹرک کو سائن کر دیتا ہے اور وائٹ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ بلیک لوگوں کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اور ریویڈی کو ڈیوائیڈ کریں گے برنارڈ اس کے لیے مان جاتا ہے اور ان دونوں کی بھی سمجھوتا کافی اچھی دیسے چل رہا ہوتا ہے وہ دونوں کافی جلدی بہت زیادہ پیسہ کمانے لگتے ہیں برنارڈ اپارٹمنٹ سے منشن میں سیفٹ ہو جاتا ہے اور اپنی فیملی کو ہشیات زندگی دے دیتا ہے دماغ سے فانیشنی سوچنا زیادہ پروفٹ کمانا یہ اس کی آلٹیمیٹ گولز رہے ہیں حالانکہ زندگی کبھی اگیسی نہیں چلتی مشکلیں کبھی بھی آ سکتی ہیں پہلا ارنر اور برنارڈ کا پارٹنر کافی بڑا ہو چکا ہے اور کچھ سالوں بعد اچانک سے مر بھی جاتا ہے کمپنی میں اس کی ایکویٹی اس کی وائف کو ملتی ہے اس کی وائف بلیک لوگوں سے کافی بھیداؤ کرتی ہے اور برنارڈ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتی وہ برنارڈ سے نفرت سے اس کے سارے شیئرز کافی سستے میں خردنا چاہتی ہے اگر برنارڈ بنا کر دیتا ہے تو وہ اس پر مقلبہ چلا دے گی اور اس زمانے میں یہاں وائف اور بلیک لوگوں میں بھیداؤ کیا جاتا ہے برنارڈ کو یہ غلط بیہیویئر پسند نہیں آیا اس طرح وہ کوٹ جانے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے لیکن اب اسے کوئی ایسا شخص چاہیے جو اس کے پرانے انہوں کے ساتھ کے لیشنسپ کو ٹیسٹیوائی کر سکے وہ بینک مینجر کے پاس جاتا ہے لیکن وہ پہلے سے ہی پرانے انہوں کی وائف کی فیور میں ہوتا ہے اور برنارڈ کو اگرار کرتا ہے بہتی زیادہ نراش ہونے کے بعد برنارڈ بینک میں کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھتا ہے اور سابس اترے بینک میں بھیدباؤ چاروں اور دکھائی دی رہا ہوتا ہے صرف اس کی اسکن کے رنگ کی وجہ سے اس کا ہمیشہ ترسکار کیا جاتا ہے جب بھی وہ بینک میں جاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے یہ سب سوچتے میں برنارڈ کی مائنڈ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ بلڈنگ میں چار بینک ہیں اور چاروں کی دروازے کارے لوگوں کے لیے بند ہیں برنارڈ کے مائنڈ میں ایک جی ایسا آئیڈیا آتا ہے اگر وہ یہ پوری بلڈنگ ہی خرد لے تو دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کور بھیدباؤ کر سکتا ہے اس لئے برنارڈ لاؤس انجلس میں بلیک ریال ایسٹیٹ ڈیولیپر جوئی کو نھوٹا ہے اور اس کو اپنا پران بتاتا ہے پہلے اس کو لگتا ہے کہ برنارڈ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیونکہ بلڈنگ کا پرائز کافی زیادہ ہوتا ہے اور کوئی بھی بلیک پیپر لاؤس انجلس میں اس زمین کو نہیں خرید سکتا لیکن برنارڈ سے تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد جوئی کو لگتا ہے کہ برنارڈ کو ایمیجنلی مین نہیں پر کہ یہ ایک سوڑیوڈ والا انسان ہے وہ اس بلڈنگ کو اس سے خردنا چاہتا ہے کیونکہ اس بلڈنگ کے سب ہی بینکس اس کے لئے کام کریں گے وہ اس کو لون دنے کے لئے منع نہیں کر سکتے وہ اپنے ریال ایسٹیٹ کا ٹرینڈ بھی اس کو بتاتا ہے تاکہ اس کو ریال ایسٹیٹ کا کام صحیح دنگ سے پتا چل سکے جو ہی بلڈنگ کے آئیڈیا سے احران ہو جاتا ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ یہ آئیڈیا کام تو ضرور کر پائے گا جو ہی کافی زیادہ امیر ہے وہ بھی وائٹ لوگوں کے انڈر کام کرتا ہے اگر وہ وائٹ لوگوں کے بینکس میں جائے گا تو وہ زیادہ پینسے کما سکتا ہے حالانکہ وہ ابھی بھی گورے لوگوں سے لینڈن کے بارے میں سیدھے بات نہیں کر سکتے تھے اس لئے ان کو ایک گور آدمی چاہیے تھا جو ان کا ایجینڈ بن کر کام کر سکے برناڑ کے پاس اس کے لئے بھی ایک آئیڈیا ہے میٹ جو اس کے ساتھ رینمشن میں مدد کر رہا تھا وہ بہت ایماندار انسان ہے اور بہت ایمبیشیس بھی اس لئے جو ہی اور برناڑ میٹ کو گولف کلنا ہائی کلاس مینرز، میتھومیٹک سنگکنگ اور ریال ایسٹر کے بارے میں سمجھاتے ہیں میسٹ بہت جلدی سب کو سیکھ جاتا ہے اور وائٹ لوگوں کی طرح گولف کلتا ہے گولف لب میں میٹ بینک بیلڈنگ کی اونٹ سے ملتا ہے اور یہ سب جو انہیں پلان کیا ہوتا ہے ان کی باتچیت کافی اچھی چل رہی ہوتی ہے میٹ کو بیلڈنگ خریدنے کا موقع مل جاتا ہے لیکن میٹ کو یہ نہیں پتا کہ آگی کی باتچیت وہ کیسے کرے گا برناڑ میٹ کو آگی کی تیاری کرنے میں ان سب کو کیلپلیٹ کر کے کچھ نمبر سے نکالتا ہے جو میٹ کو میٹنگ سے پہلے یاد اکھنے ہوں گے اور میٹ ہمیشہ ان سے ایک قدم آگی چل رہا ہوتا ہے اور ان کو ایکزک نمبر ہی بتا رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر باز کافی حرام ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ کا ایک آنٹن بھی گنگا بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ ان سب کو رکھتا ہے کہ وہ ایک بڑے میٹ جینئسیں ملے ہیں اور آخر کار برناڑ کے وہ بیلڈنگ ملی جاتی ہے جس کا اصلی پرائز 2.4 ملین ہے جب بھی برناڑ بینک کے اندر جاتا ہے یا وہاں آتا ہے تو سبھی بینک کے پریزیڈنٹ اس سے حق نانے آتے ہیں بینک کا مینجر جس نے برناڑ کے لیے چیزیں مشکل کر دی تھی وہ یہ سب دیکھ کر شوق رہ جاتا ہے اور بینک کے سپورٹ سے جوئی اور برناڑ کا ریال ایسٹیٹ کا بزنس کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے انہوں نے لاؤس انجنیس میں وہ بیریئر توڑ دیا ہے جو گوری لوگوں اور کاری لوگوں کو الگ کر رہا ہے کافی کاری لوگ اب گوری لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں کچھ سال آباد 1963 میں برناڑ اپنے پاپا بریٹن سے ملنے واپس ٹیکس آف جاتا ہے ڈینر کرنے کے بعد بریٹن برناڑ کو کہتا ہے کہ مجھے تمہاری اپنی اپنی اپنیو پر گرب ہے اگر دن برناڑ اپنے بیٹے کے ساتھ شہر میں گھومنے جاتا ہے وہ اس بینک کے باہر کھڑے ہوتے ہیں جس کے باہر وہ شو پولیس کرتا تھا اس وقت ٹیکس آس میں کافی زیادہ جاتی بات تھا وہ ایک چھوٹے لڑکے سے ملتے ہیں تو شو پولیس کرنے کا کام کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ برناڑ اپنے بچوں نے کیا کرتا تھا برناڑ کافی حران ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکا صرف گوری لوگوں کے شو پولیس کر رہا ہے اس گھٹا کی وجہ سے برناڑ کو لگتا ہے کہ اس کو اپنے لوگوں کے لئے کچھ کرنا ہوگا برناڑ یہ سوچتا ہے کہ وہ کاری لوگوں کا اسٹیٹس سوسائٹی میں چین کرے گا اور ان کو اچھے گھر دے گا اگرہ دن برناڑ جوئی سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو ٹیکس آس کی مین لینڈ بینک کو خرنا چاہیے جوئی کو لگتا ہے کہ برناڑ کا دماغ ہل گیا ہے جوئی یہ سب سوچ رہا ہے کیونکہ ٹیکس آس میں کافی زیادہ جاتی بات مانا جاتا ہے برناڑ جوئی کو کافی اچھے ریزن دیتا ہے برناڑ پھر میٹ کو اس پان میں شامل کرتا ہے اور اس کو فرنٹ مین کی طرح استعمال کرتا ہے وہ لوگ بینک کے انہیں روبرٹ فلورنس سینئر اور جونئر سے ڈیل کرنے کے لے ملتے ہیں فلورنس جونئر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوتا ہے جبکہ فلورنس سینئر میٹ کو بینک بیز دیتا ہے برناڑ کے پاس جیسے مین لینڈ بینک آتا ہے وہ افریکن امریکن کے لونز میں ہیلپ کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ برناڑ کا گول یہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی ہیلپ کر سکے ان کو اچھے گھر دے سکے اور ان کو پینس سے کمانے کا موقع ملے سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے لیکن ایک دن فلورنس جونئر لونز کی جانچ کرنا شروع کر دیتا ہے اور فلورنس جونئر میٹ کا پیچھا کرتا ہے میٹ جوئی اور برناڑ سے ملتا ہے فلورنس ان کے سامنے آ کر ان کو لونز کے بارے میں پوچھتا ہے جو اس نے پاس کیے تھے اور اس کو یو ایس ٹیزری ڈیپارٹمنٹ کے لیٹر کے ساتھ دھمکی جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ مہنے کے اندر وہ بینک کی چارمن کرنے آگا یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے پھر وہ لوگ اپنے اقلے قدم کے بارے میں سوچتے ہیں اس بیچ میٹ ایک سجیشن دیتا ہے میٹ کہتا ہے کہ ہم ایک اور بینک خرید سکتے ہیں اور سارے لونز پرولنگ کو در ٹرانسفر کر دیتے ہیں پھر وہ لوگ مارلون مورے بینک کو خریدنے کی بات کرتے ہیں بناڑ کہتا ہے دیکھ آتی ہے کہ بینک کے دیکھرے کون کرے گا اس پر میٹ کہتا ہے کہ اگر اس کو انموتی دو تو وہ بینک اچھا سکتا ہے بناڑ کو آئیڈیا اتنا اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی وہ مان جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کو اپنی وائیف یونس کو میٹ پر نصر رکھنے کے لیے کہتا ہے میٹ الگ طریقے سے بینک چلاتا ہے جیسا کہ وہ چلاتا ہے الگر دن میٹ لوئیڈ سے ملتا ہے اور لونس پر سائنگ کرنے لگ جاتا ہے تھوڑی دنوں بعد میٹ کو فلورنس جونئر کی کول آتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ انتے ایک کلائنٹ بینک کے سارے پیسے نکالنے والا ہے تاں کی بینک کی حل خراب ہو جائے فیٹل بینک کا اگزامنیر مارلین میٹ کی حل کرنے آتا ہے بناڑ چوکی دار کی کپڑے پہن لیتا ہے تاں کی وہ میٹنگ میں ان کے پاس رہ سکے لیکن اس سے کچھ بدلہ نہیں اگزامنیر نے لونس میں کافی کمبیر گلتیاں نکالی بناڑ کو یقین نہیں ہو پاتا کہ یہ ایسے بیتو کے لونس پر پاس کے گئے ہیں انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ فلورنس جونئر یہ سب کر رہا ہے جب میٹ بینک کو چلانے کے لئے بینک کی طرح بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ پروٹوکوز بھول جاتا ہے اور اس نے اس لائر کی حل پی تھی جسے فلورنس جونئر نے بتایا تھا اس وجہ سے فلورنس کو لون کی پروڈمز کے بارے میں پتا چلتا ہے تھوڑی دیر بعد جوئی اور بناڑ میٹ کو کہتے ہیں کہ سب سے سمجھداری کا کام یہ ہے کہ ان کو مانین کے بینک چلے جانا چاہیے میٹ کو بینک چھوڑنا ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا ہے اس لئے وہ جوئی اور بناڑ کو بنا بتایا ایک پلان مناتا ہے اس پلان کے بارے میں جوئی کو اگلے دن پتا چل جاتا ہے جوئی اور بناڑ میل نیڈ بینک کی طرح بھاگتے ہیں اور وہاں میٹ سے لونز کے بارے میں پوچھتے ہیں فلورنس یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے بناڑ میٹ سے بکس مانگتا ہے لیکن کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے اور فیڈل بینک کا ایگزام لناتا ہے اور میل نیڈ بینک کا لائسنس رد کر دیتا ہے اور ایبی آئی جوئی اور بناڑ کو ریس کر لیتی ہے بناڑ خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تھوڑی دیر بعد بناڑ اور جوئی اپنے لوئر سے ملتے ہیں انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ جاتی وقت کی قارن ان کے کیس کو کافی گھسٹا جائے گا اسی دوران میٹ خود کو بچانے کے لئے اپنے ساتھیوں کے خلاب گوائی دینے کے لئے سینئر میکلن سے بات چیت کرتا ہے میٹ اپنے اپنا قدم کے بارے میں سوچتا ہے اور ایک فون کال کرتا ہے میٹ میکلن کے سجیشن کو فالو کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے خلاب سینئر کی سنوائی میں جھوٹی گوائی دیتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد بناڑ میکلن سے ملتا ہے اور اس کے پروپوزل کے بارے میں سنتا ہے وہ بناڑ کے سامنے چواش سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک سوڑا کر لے اور میٹ کی گوائی کی پشٹی کر لے بناڑ کو جو بولنا ہے وہ بول دے اور جیل چلا جائے آخر میں بناڑ وہی کرتا ہے جو اس کے دل میں کافی سالوں سے ہوتا ہے وہ جاتی بات کے بارے میں بولتا ہے سنوائی کے بعد جوئی اور بناڑ کی سارے پروپرٹی کو نشٹ کر دے جاتا ہے اور ان کو فیڈل جیل میں بھیج دے جاتا ہے فلورنس جونئر میل لیٹ بینک کو کافی کم قیمت میں کھری لیتا ہے اسی دوران میٹ پر بھی کوئی چارج نہیں لگا جاتا کچھ سالوں بعد جوئی اور بناڑ جیل سے بہار آ جاتے ہیں اور یونس کون دونوں کو دیکھ کر کافی سارا عجیب لگتا ہے کیونکہ جوئی اور بناڑ اپنا سب کچھ کھو دینے کے باپ دی بہت خوش تھے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کھویا کیونکہ بناڑ میں ان کے پاس اتنی پرپرٹیز ہیں یونس کو اس پر ایک ہی نہیں ہوتا اور بناڑ سے پوچھتی ہے یہ سب کیسے ہوا یہ سامنے آتا ہے کہ جس انسان کو میٹ نے اس رات کال کی تھی کوائی دینے سے پہلے وہ بناڑ تھا میٹ نے بناڑ کو سینیٹر کی ڈیل کے بارے میں بتاتا ہے اور مافی بھی مانگتا ہے میٹ نے بناڑ کو سینیٹر کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا اور مافی مانگی تھی اس کے بدلے بناڑ اس سے ایک فیور مانگتا ہے اور بماس میں دو پروپرٹی خریندے کو گیتا ہے اور دوستوں اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جوئی اور بناڑ کی جو ریزیلینشل پروپرٹی تھی وہ ہاؤسنگ سگریشن کے لئے یوز کی گئی تھی ان کے پاس ابھی بھی دو منشن ہے جب بات بھیدباؤ کی آتی ہے تو بناڑ اپنے عدیکاروں کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کی کال لوگ ہوتے ہیں پھر بھی اس نے اپنے ایموشنز کو اپنے ایم میں بدلا اور اپنے سوجبوس سے اپنے قدم پر سلتا گیا اسی کی وجہ سے اس نے سب سے زیادہ فائدہ مند بزنس کو کافی تھوڑے پیسے شروع کیا اور دو تیرے سٹیپس کے بعد ہی اس نے اتنے زیادہ پیسے کما دی تھی جو تو مووی کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور فائلیلی تھانکس فور ورچنگ